ایک کتہ جڑھا ہے نا کسے امیر آدمی دا کتہ کھول گیا او دے گاڑے چو تو ان پتہ پٹے ہوں گے نا او پٹے سمیت جنگل چلا گیا او دے جنگل دے کتے جڑھیں او کمزور جائے او نا پوچھا یارا بڑا پڑے ہویا بڑا ٹھولا ہے اے جسم کتھو بڑا ہے یہ اسی دا بڑے سکے سکے ہیں او کتہ کہنے لگا میرے ناڑا ہو شہر ہوتھے جناب میرا مالک میں نو دودھ بھی دیندہ گوشت بھی بڑا مزدار دیندہ فلانی شاہ بھی دیندہ مربع بھی دیندہ انہیں کہا اچھا ایک کتے نے ویکھا تھے او دے گاڑج پٹا انہیں کہا اے کی پائے ہوئی کہنا اسے غلامی دی وجہ دو دودھ لبدا او جنگل دے کتے کہنے لگے نا نا اے دا غلام ہو گیا دار اکو دا غلام ہونا چاہیدہ کہ پٹے پوالانے دودھ واسطے اسی جنگلی چیز سکے ہوئی والا ہاں اسی اے ہی گل کرنے نہ ایران دا کوئی پیسہ کھاوے نہ سعودی دا پیسہ کھاوے گل ایک کوئی یہ انہیں جانا سانو نہ ایرانی مال چاہیدہ تے نہ سعودی عرب دا مال چاہیدہ ایڈے موٹے موٹے بڑھن دی سانو ضرورت کوئی نہیں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحہ چھوڑ کر دوہاں نے مال کھا کے اے علامہ اشرف شاکر صاحب دامت برکات و ملالیہ اے اپنی بیک اے سانو اے اجھے ٹینٹ والن اے اجھے بے سرو سامانی والن غیر دے پیسے لے کے وڑیاں وڑیاں کناتا لانا وڑے وڑے سٹیج سجانا پھر وڑے وڑے سنڈے بلانا آئے گال کوئی نہیں گال سکے ہی بندہ ہوئے لیکن اکو دار دی روٹی کھاندہ ہوئے آر بوٹ منجی تھا لوگ بوٹیاں نا تلاش کردہ ہوئے کتا اکو دار دہ ہوئے بس سانو چاہیدہ ہی ہوئے جڑا ایرانی ویزیں واسطے ہوتھے چلا جائے بڑے وڑے 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 و